اور نہ ہی ہم تعانی دنے کو برای سمجھتے ہیں کے تانے دنے کو ہم نے کہتے ہیں I said it sarcastically کہ اس سرجguis بندے کا sarquism بہت اچھا ہے اسم انرمہ الرحمن لے بسم اللہ الرحمن 때문 کے بات جیت ведь ساتھ مگوہ پھر آپ کے ساتھ خاتین و جنرات آج جو میں آپ کے ساتھ سورہ شیئر کر رہا ہوں یہ سورہ حمز آئے اور اس کی پہلی دو آیات سن کر ہی مجھے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا پڑا کہ میں کہاں کھڑا ماں ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آیت شیئر کروں یہ ہے کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو مو در مو تانے دے اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہو جو جمع کرتا رہا مال اور گن گن کر رکھتا رہا اسے سمجھتا ہے کہ بے شک اس کے مال نے اسے زندہ و جعوید کر دیا ہرگز نہیں ضرور اور بہرحال پھینکا جائے گا وہ ختمہ میں اور تم کیا جانو کہ ختمہ کیا ہے اللہ کی آگ ہے دہکائی ہوئی جو جا پہنچے گی دلوں تک بے شک وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی انچے انچے ستونوں میں صدق اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ مو تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مو در مو تانے دے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے کا خوگر ہو اور یہ پیٹ پیچھے برائی کرنے کا خوگر اور تانے دینا یہ ہمارے معاشرے میں ایک بالکل کومن سی بات ہے پیٹ پیچھے برائی کرنے کا ذہنہ ہم لوگ برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم تانے دینے کو برائی سمجھتے ہیں بلکہ تانے دینے کو ہم نے کہتے ہیں کہ اس کس بننے کا سارکیزم بہت اچھا ہے اور بلکہ اب تو یہ آگے کے یہ سینس آف ہیومر ہے آپ کو تانہ دینا جو ہے وہ ایک سینس آف ہیومر میں آ جاتا ہے ایسے شخص کے لیے تباہی ہے جو مو در مو تانے بھی دے رہے ہیں اور پیٹ پیچھے برائی کرنے کا بھی خوگر ہے خوگر کا مطلب ہوتا ہے جس کے بات بہت پسند آتی ہے جسے کہتے ہیں کہ شوقین ہے اس چیز کا کہ آپ پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہیں گاؤسپ کر رہے ہوں کوئی سامنے نہ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ تو بہت کامن ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا اور وہ بندہ جب سامنے آجا ہے تو اس کے موہ پر بہت میٹھے جاتے ہیں اور ویسے پیٹ پیچھے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلانا بندہ ایسا ہے اور ویسا ہے یہ پیٹ پیچھے برائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہی ہے اور دہکائی ہوئی آگ میں وہ پھینکا جائے گا جو اوپر سے بند کر دی جائے گی اب آپ اس کو دنیاوی لیول پر لے کر آئیں سوچیں تو میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ ایسے آپ پریشر ککر ہوتا ہے جب اس کے اندر سٹیم جل رہی ہوتی اور اوپر سے دھکن بند ہوتا ہے سب کچھ ایک سیکن میں گل جاتا ہے جلدی گل جاتا ہے پریشر ککر میں کیونکہ وہ پریشر ککر کا پریشر اتنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سٹیم ہوتی ہے اور اوپر سے بند ہوتا ہے تو اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہنے کہ اس کو اوپر سے دھکنی جائے گی تو وہی ایک منظر آپ سوچیں کہ آگ میں وہ پھینکا جائے گا اور اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا تو اس انسان کی کیا حالت ہوگی تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کیونکہ سخت تباہی ہے اس شخص کے لئے جو پیٹ پیچھے بھی برائی کر رہے ہیں اور تانے بھی دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس طرح کی برائیوں سے اور گوسم سے نجات دلائے گوسم کرنے سے اس کا پارٹ بننے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلائے اور ہمیں ایک بہترین مسلمان بنائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے اور ہمیں ہر قسم کی برائی سے اور شیطان کے شکنجے سے بچائے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمزان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دیکھ موسیقا موسیقا موسیقا